سلام علیکم دوستو ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنی یوٹیوب چینل ویٹرکس پر دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر کے بیل ایکن کو دبا دیں تو دوستو آگ کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگ کو ایک ایسی غلطی کی نشاندہی کروانے جا رہا ہوں جس کی وجہ سے آپ لوگ کی ویڈیوز پر ویوز نہیں آرہے یعنی کہ آپ لوگ ایک ہی غلطی کو بار بار اپنے چینل پر کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے ویوز نہیں آتے اگر آپ لوگ یہ غلطی مستقبل میں نہیں کرتے تو آپ کی ویڈیوز پر ویوز آنا سٹارٹ ہو جائیں گے آپ لوگ نے ابھی تک جو کر لیا سو کر لیا آپ لوگ کو جو میں طریقے کار سمجھانے جا رہا ہوں اگر آپ نے اس پر عمل کیا اور اس طریقے سے جو اینا ویڈیو اپلوڈ کی اور اس غلطی کو آپ نے سیٹ کر لیا تو آپ کی ویڈیوز پر ویوز آنا سٹارٹ ہو جائیں گے یہ ایک آزمایا ہوا فارمولا ہے کیونکہ آپ پہلے بھی کام کر رہے تھے آپ بھی کام کر رہے ہیں لیکن آپ کی ویڈیوز پر ویوز نہیں آ رہے ویوز کا وہی پرانا مسئلہ ہے کہ 6,7,8,10,15,20 ویوز پر آپ کی ویڈیوز رک جاتی ہے یعنی کہ سٹاک کو کر رہے جاتی ہے تو دوستو یہ بات بھی میں اچھی طرح سے سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ نے اپنی ویڈیو کو ویرل کرنے کے لیے بہت ساری ٹرکوں کو استعمال کیا ہوگا یعنی کہ اپنے چینل پر بہت ساری ٹرکیں اپلائی کیوں گی مگر پھر بھی آپ کے ویوز نہیں بڑے ہوں گے لیکن جو میں آپ لوگ کو طریقہ کار سمجھانے جا رہا ہوں جس غلطی کی میں آپ لوگ کو نشاندہی کروانے جا رہا ہوں وہ غلطی سب سے بڑی غلطی ہے سب یوٹیوبر کرتے ہیں حتیٰ کہ میں بھی اگر آپ لوگ کو سچ بتاؤں تو شروع شروع میں سٹارٹ سٹارٹ میں یعنی کہ وہ غلطی میں بھی کرتا تھا دوستو اگر آپ لوگ نے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر یہ غلطی کو سدھار لیا تو میں آپ لوگ کو گرنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی ویوز آنا سٹارٹ ہو جائیں گے ورنہ ادروائز آپ لوگ جتنا محنت کریں جتنا کوشش کریں آپ کی ویڈیو ویوز نہیں پکڑے گی جب آپ کی ویڈیو ہی آپ کو ویوز نہیں دلوا رہی تو اس میں بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے یعنی کہ آپ لوگ دیلی ریگولر کانٹنٹ بھی اپلوڈ کر رہے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ یار اگر آپ لوگ یوٹیوب سے ڈریکٹ ویڈیو پبلک کریں گے تو ویوز نہیں لے کر دے گی اگر آپ لوگ وائٹی سٹوڈیو کے اندر یعنی کہ گوگل کے اندر جا کر وائٹی سٹوڈیو کو اپن کریں گے تاہب اگر ویڈیو اپلوڈ کریں گے تاہب آپ کی ویڈیو رینک پکڑے گی یہ دونوں طریقے سرہ سر غلط ہیں تو دوستو اب میں آپ لوگ کو جو غلطی بتانے جا رہا ہوں آپ نے اس کو دھیان سے سننا ہے آپ لوگ کو اس غلطی کی نشاندہی کروانے جا رہا ہوں یعنی کہ آپ نے وہ غلطی اپنے یوٹیوب چینل پر کبھی بھی نہیں کرنی تو دوستو جب آپ لوگ ویڈیو اپلوڈ کریں تو ویڈیو اپلوڈ کرنے کے فوراں بعد آپ نے اپنی ویڈیو کو وائٹی سٹوڈیو کے اندر بھی نہیں دیکھنا اور اس کے بعد جو ہے نا آپ لوگ انہیں اپنی ویڈیو کو یوٹیوب کے اوپر کبھی پلے نہیں کرنا آپ لوگ ٹھیک ایک دو منٹ کے بعد وائٹی سٹوڈیو کے اندر جا کر یا یوٹیوب کے اندر جا کر جو ویڈیو آپ نے پبلک کیا ہے اس کو دیکھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں یعنی کہ اس پر ویوز آئے یا نہیں یعنی کہ آپ لوگ یہ چیک کرنے لگ جاتے ہیں کہ اس کی آڈینس ریٹنشن کتنی ہے امپریشن کلک تھرو ریٹ کتنا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی آئیوریج بیو ڈریشن کتنی ہے دوستو آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کا آپریشن کرتے ہیں یعنی کہ آپ لوگ وائٹی سٹوڈیو کے اندر بھی اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور جو ہے نا یوٹیوب کے اندر بھی اس ویڈیو کو پلے کر کے دیکھتے ہیں آرڈینس ریٹنشن امپریشن کلک تھرو ریٹ اس کے ساتھ ساتھ کافی ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ لوگ اس کی چیک کرتے رہتے ہیں دوستو آپ لوگ انہیں ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد اس طرح نہیں کرنا یہ تھی غلطی جو کہ سب یوٹیوبر کرتے ہیں تو دوستو آج کے بعد آپ لوگ انہیں اپنی ویڈیو کو وائٹی سٹوڈیو یا یوٹیوب کے اندر پلے نہیں کرنا تو دوستو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ جب بھی ویڈیو اپلوڈ کریں تو ویڈیو اپلوڈ کرنے کے فوراں بعد آپ نے اپنی ویڈیو کو پلے نہیں کرنا ہارگیز نہیں کرنا اس سے آپ کے چنل پر بہت برا اثر پڑتا ہے جس سے یوٹیوب آپ کی ویڈیو کو آگے تک ریکومنٹ نہیں کرتا تو دوستو یہ تھی غلطی جو کہ سب یوٹیوبر کرتے ہیں اگر آپ نے یہ غلطی کرنا چھوڑ دی تو آپ کی ویڈیوز پر ویوز آنا سٹارٹ ہو جائیں گے دوستو چلتا ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ